بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بڑا آدمی باہر کھڑا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو عرصو اور تمنا تھی حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سردہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا کیوں تُو نے سردہ نہیں کیا کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تُو واقف تھا اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سردہ کرو تو تُو نے آخر کیوں سردہ نہیں کیا اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے اس کے جواب نے کچھ دیر کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی کے ہوش اڑا دیئے اس نے کہا کہ جنید آپ جیسا تحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال آپ جیسا تحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سردہ کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے خدا تو نہیں تھے میں غیر اللہ کو کیوں سردہ کر لیتا آپ جیسا تحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان صلب ہو رہا ہے اس لیے میں سناٹے میں بڑھ گیا خوش و حواس باقی نہ رہے میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سردہ کیوں نہیں کیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا فوراں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلان چیز کو سردہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تظلل پیدا ہو گیا ہے یہ شیطان کی مکاری اور ایاری نہ ولیوں کو چھوڑا نہ غوث و قطب عبدال کو چھوڑا نہ انبیاء کرام کو چھوڑا غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے اس لئے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے شیطان کی ایاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں شیطان کفر کو موزین کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کی ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھے آمین مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسے ہوں